انہوں نے کہا ٹھیک آپ چلے جائیں لیکن جاتے جاتے پھر انہوں نے ان کو واپس بلا لیا اور بلا کر کہا کہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمل تو میرا کوئی خاص نہیں اس طرح کا لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل ہر ایک کے لئے کھلا ہے میرے دل میں کسی کا بہت زیناد نہیں ہے کسی کا حصد نہیں ہے کوئی محل نہیں ہے میرے دل تو یہ بات میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ہے میرے اندر تو دیکھئے کہ وہ سرکالت و عالم علیہ السلام کے صحابی سے ان کو اپنے دل کی کیفیات کا علم تھا کہ انہوں نے اس کا تذکیہ کر لیا ہے کہ وہ کسی اور کی قدورت ان کے دل میں نہیں ہے کوئی کسی اور کی حصد یا کوئی محل ان کے دل میں نہیں ہے تو تذکیہ نفس جب انسان خود کرتا اپنا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تذکیہ ہے یا نہیں اور ایک دوسری بات یہ ہے اگر ٹائم وہ تو ٹھیک ہے برنا دوسری جب تذکیہ نفس ہو جاتا ہے انسان کا تو اس وقت پھر اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا تھا اور کام نہیں ہوا یا اس سے اس کو کوئی مشکل پیش آئی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ یہ مشکل مجھے کیوں پیش آئی ہے یا یہ جو کام یہ کیوں نہیں ہوا ہے اس کی آثار ظاہر ہوتے ہیں آثار ظاہر ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم خواست رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے جے جے تو وہ بیٹے ہوئے تھے مسجد میں تو اچانک ایک میوزک کی آواز آئی میوزک کی کوئی گانہ میں جانے کی آواز آئی تو لوگ بڑا سچا زمانہ تھا لوگ ڈر گئے یہ کون جی جورت کر رہا ہے کہ اتنی اونچی آواز سے گانہ میں جانے کر رہا ہے اور میوزک آوازیں آ رہی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں وہی مسجد میں آ رہی ہیں ہاں تو آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش رہے ہیں پھر آپ اس طرف چل پڑے لوگ دیکھتے رہے ہیں جا رہے تھے تو ایک راستے میں ایک لاغر سا کتہ آپ کو بھونگنا شروع ہو گیا اب واپس آگے وہاں سے تو واپس آگے خاموش بیٹھ کے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں پھر اس کے بعد کچھ حدثیں کے بعد پھر اٹھ کر جاتے ہیں وہاں پر اسی گھر کے طرف جاتے ہیں جہاں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی جے جے تو وہ کتہ آپ کو نہیں پھونگتا اور وہ گئے تو ایک خوبصورت نوجوان گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ نکل کے کہتا ہے کہ میں انتیائی شربیندہ ہوں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے میں میوزک کا دلدادہ تھا میں گانا میں جانے کا کام کرتا تھا لیکن مجھے جب پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے مسجد میں تو میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ کے بعد ایسے لوگوں کے باس نہیں بیٹھوں گا جو گاتے بجاتے ہیں اور جو میوزک کے دلدادہ ہیں میں ان کے باس نہیں بیٹھوں گا میں اچھے لوگوں کے باس بیٹھوں گا اب واپس آگئے تو لوگوں کو خوشی بری سنائی ہے تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ باقی ساری بدیں ٹھیک ہیں لیکن یہ کیا ماجرہ ہے کہ پہلے کتہ بھونکا تو اب واپس آگئے اور پھر دوسری بال گئے تو کتہ بھونکا بھی نہیں ہے تو یہ خبر بھی آپ نے دی ہے آپ نے بتایا ہے کہ جب پہلے میں جا رہا تھا تو کتہ بھونکا تو مجھے پتہ چل گیا مجھے یاد آئے گی کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ کے خلاورزی کی ہوئی ہے اللہ اکبر اور پھر میں واپس آیا تو میں نے توبہ کی ہے تو توبہ کر کے پھر گیا تو کتہ بھونکا نہیں ہے تو یاد رکھو کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاورزی کرتا ہے تو دنیا کی آفات و بلیات اس پر حمل آور ہوتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے اور نفس کا غلام نہیں ہوتا پر کوئی چیز اس کا پریشان نہیں کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ انسان کا دل کشادہ ہو جاتا ہے جیسے ناظرین مفتی صاحب نے فرمایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی تذکیہ نفس کرتا ہے اس کے اندر اس کی شخصیت سے ہی دو انکسار ظاہر ہوتا ہے وہ اس پہ کبھی بھی نعوذ باللہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پھر کوئی برتر نہیں سمجھتا اور دوسرے لوگوں کو کوئی حقید نہیں سمجھتا کہ یار یہ تو یہ بھی کر رہے ہیں یہ میں نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنی فکر کرتا ہے اور اپنا محاصبہ کرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی کمی خامی نہ رہ جائے جی ڈاک صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس لسلسل میں راتبہ ہی فرمائیے نا کہ انسان کیسے اپنے دستہ کرتا ہے پہلی بات تو نیت کی ہے جی جی کہ قرآن فرماتا ہے کوئی برا کام جب کوئی آدمی کرتا ہے وہ پھر اللہ کو یاد کرتا ہے اور کرنے کی نیت کرتا ہے تو کوئی اسرار نہیں کرتا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے بلکہ اس پر ندامت کرتا ہے یا اللہ تعالی نے بتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا قتل کیا زنا کیا ہم نے اور یہ جو ہے تو وہاں پر سورہ فرخان کی یہ آیات نماز کے دورانی نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کہ وہ قتل نہیں کرتے رحمان کے بندے ہیں اور اس کے بعد فرمایا اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں پھر آگے فرمایا یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما ہے تمہارے لئے نجات کا کونسا نماز سے پہلے فرما ہے لیکن اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اولئے کا یبدل اللہ سیئیاتِ محسنات وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کی گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے ان کو بدل دیتا ہے نیکیوں سے اللہ اکبر اب اگر اس صورت میں بھی ہماری بخشش نہ ہو تو پھر کب ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ سورہ العصر میں کائنات کی ابتداء درمیان سارے انبیاء اور آخرت جنت توزخ کی ساری والعصر یہ فہرست تھے قرآن کے مضامی تو اس کے بعد فرمایا کہ سارے لوگ خسارے میں اللہ اللہ نامنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ آر وقت لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بین الخوف والرجع خوف اور امید کے درمیان ہیں آپ نے فرمایا سرط و حسنات وساعت سیئیات ہو اگر آپ کو آپ کی برائیاں تکلیف دیتی ہیں اور آپ کی نیکیاں خوش کرتی ہیں تو یہ آپ کے ایمان کیا اچھا جب یہاں فرمایا کہ اللہ اللہ نامنو تو کیا خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان کافی ہے تو نہیں فرمایا نہیں وعمل السالحات یہ نماز روزہ حج زکاة توحید جہاد یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا تیسری بات فرمائی کہ یہ ایمان اور عمل سالح بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ تواصو بالحق نہ کریں وہ خسارے سے نہیں رکل سکتا ہے اب دوسروں تک جب دین کے آپ پہنچائیں گے تو آپ کا پورا معاشرہ آپ کو مانجنا شروع کر دے گا یارہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو یارہ تم بھی بھائی مانی کرتے ہو جب آپ دائی کے حیثیت سے مشہور لیکن اس میں آخری بات جو ہے وہ پرہیس کی ہے صفائی کی ہے کہ وہ اتواس ہو بے صبر وہ صبر کی وسیعت کرتے ہیں صبر جو ہے وہ تین قسم کے صبر علالطاع صبر علالبلا یعنی اللہ کی احکامات پر صبر سے عمل کرنا آزمائشوں میں صبر پر استقامت اور آخری بات جو ہے بڑی ہے ہمیں صبر عن المعصیہ گناہوں سے پرہیس میں آپ کو صاف بات بتاتا وہ آدمی ولایت کے مقام پر فائز ہے جو صرف گناہوں سے پرہیس کر لے اپنی زبان جیسے سورہ الحجرات میں آٹھ دس چیزیں ہیں کہ لوگ آ کے باہر سے آوازیں دیتے نہ دیں بفواؤں میں کہا بہت اچھی ماشاء اللہ اس کے بعد تمسخور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو تحانے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو حکیر سمجھ کر اس کے اوپر تنج کیا اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ گناہ میں ملوث نہ ہو جائے اس کے والا اقتباب زکو والا تجسس یہ آٹھ کے قریب وہ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تعصب تعصب کی بات کے یہ جو آپ نے جنڈے اٹھائی ہوئے یہ بھی گناہ ہے ان ساری چیزوں سے اپنے معاشرے کو روئیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا اس کے باقیدہ حکامات دی ہیں تو یہ وہ طریقہ کار ہے بہت اچھا ماشاء اللہ ڈاکٹ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان فرما دی ہیں گو کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے اقتصار سے کام لیا ناظرین ڈاکٹ صاحب نے بہت اچھی رہنمائی کی کرونا سنت کی روشنی میں دے کہ انسان سے غلطی کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے غلطی کسی انسان سے کبھی بھی ہو سکتی ہے حال بتا غلطی پر ندامت نہ ہونا غلطی پر آڑ جانا اور رجوع نہ کرنا یہ سب سے بڑی خرابی ہے اور بہترین انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ اس سے جب بھی کیوں غلطی ہوتی ہے خطا ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے فورم اس پر نادم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آئندہ کے لئے اپنے رب سے احد کرتا ہے کہ اب میں اپنے نفس کو ان چیزوں سے الودہ نہیں ہونے دوں گا تو یہی تذکیہ نفس ہے جب اس دور سے اس چیز سے انسان گزرتا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے لئے بڑے درازے کھولتا ہے اور آخرت کے وعدت اللہ نے لکھ لکھ کر کیے ہوئے ہیں ناظرین وقت ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا